چیم اے نیب کی زیر صدارت اگزیکٹیو ووٹ کا اجلاس سابق وفاقی وزیر آمیر محمود قیانی کے خلاف کرپشن انکوائری کی منظوری دے دی ڈاکٹر زفر مرزا کے خلاف کرپشن شکایات کی جانچ پرتال کا فیصلہ بھی کر لیا گیا چیم اے نیب کی زیر صدارت اگزیکٹیو ووٹ کا اجلاس منقض ہوا جس میں پی ٹی آئی کے سابق وفاقی وزیر محمود قیانی اور معاون خصوصی برائے سہر ڈاکٹر زفر مرزا کے خلاف شکایات کی جانچ پرتال کی منظوری دی گئی نیب علامی کے مطابق سیبل ایوییشن اتھارٹی اور کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے افسران کے خلاف بھی انکوائری کی منظوری دی گئی وزارت پیٹرولیم کے افسران کے خلاف اوڈٹ پیراز کا بھی جائزہ لیا گیا افسران کا معاملہ مزید قانونی کارروائی کے لیے وزارت پیٹرولیم رجوانے کی منظوری دی گئی گزرشتہ دو سال میں ایک سو اٹھتر ارب روپے قومی خزانے میں جمع کر آئے جبکہ نو ارب روپے مالیات کے ریفرنسز عدالتوں میں زیرستماد ہیں یاد رہے کہ وزیراعظم عمران خان نے بھارت سے عدویات برامت کرنے کے معاملے پر ڈاکٹر زفر مرزا کے ایک سیارات میں کبھی کر دی تھی ڈاکٹر زفر مالی اور انتظامی سمریوں کے منظوری کے بغیر احکامات جاری کرتے رہے ہیں